آج کی ویڈیو آپ کی پوری زندگی پر بہت زیادہ سر انداز ہونے والی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک راز بتانے والا ہوں جو آپ کو اور کوئی نہیں بتائے گا وہ راز آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا یہ چیز آپ کی زندگی کو ایک دم پہتر بنا کے چھوڑے گی اسی لیے کسی بھی قیمت پر اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھے بغیر مت چھوڑنا اور جب انڈ پہ پہنچ جاؤ تو پھر دوبارہ آ کے اس ویڈیو کو دیکھنا تاں کہ جو بھی میں آپ کو بتاؤں آپ اس کو ایک دم اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ سکو دوستہ مسارو ایموٹو جو کہ ایک جیپنیز سائنٹسٹ ہیں انہوں نے پانی پر بہت زیادہ ریسرچ کی بہت زیادہ ریسرچ کی اور ریسرچ کرنے کے وہ ایک نتیجے پر پہنچے کہ پانی زندہ ہے جس طرح میں اور آپ زندہ ہیں اسی طرح پانی بھی زندہ ہے دیکھئے اگر آپ کسی عربی کے ساتھ اردو میں بات کریں تو اسے بلکل سمجھ نہیں آئے گی لیکن پانی کے اندر اتنی زیادہ انٹیلیجنس ہے کہ آپ اس کے ساتھ اردو میں بات کریں انگلیش میں بات کریں چائنیز میں بات کریں کسی بھی زبان میں بات کر لیں اس سے سب کچھ سمجھ آئے گا یہ ریسرچ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہونے والی ہے دوستو جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے دوستو یہاں پر سننے میں تو ایسا لگتا ہے جس طرح ایک بے جان چیز سے کسی جاندار کو پیدا کیا گیا ہو اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مٹی کے ساتھ پیدا کیا ہے ان دو سوالوں کے جواب آپ کی زندگی ایک دم بدل دیں گے یہ اسی طرح ہے جس طرح آپ کسی موبائل میں گیم کو ہیک کر کے کھیلتے ہیں اس میں کوئنز کو زیادہ کر لیتے ہیں اسی طرح آپ کی زندگی کے یہ کچھ ہیکس ثابت ہوں گے جو کہ آپ کی بہت زیادہ مدد کریں گے پانی پر ہوئی تحقیقات اور اس کے نتائج آپ کو اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا اور مٹی کس طرح زندہ ہے کس طرح سن سکتی ہے اور مین چیز کہ اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا یہ آپ کو میں اگلی ویڈیو میں بتانے والا ہوں دوستو ڈاکٹر مسارو ایموٹو جنہوں نے اپنی زندگی میں صرف اور صرف پانی پر ریسرچ کی اور پانی کے بارے میں بہت زیادہ کتابیں بھی لکھیں دوستو انہوں نے ایک گلاس میں پانی لیا اور اس پانی کو مایکروسکوپ کے نیچے چیک کیا تو اس کے اندر کچھ نورمل سے کرسٹلز بن رہے تھے تو اس کے بعد انہوں نے پانی کو اچھی باتیں کہنا شروع کر دی جس طرح پیار محبت تھینکیو شکریہ اس طرح کی باتیں کہنا شروع کر دی تو انہوں نے دیکھا پانی کے کرسٹلز بدل رہے ہیں اور اور بھی زیادہ خوبصورت بن رہے ہیں وہ جس حد تک پانی کو اچھی باتیں کہہ رہے ہیں پانی کے کرسٹلز اور بھی زیادہ خوبصورت ہوتے جا رہے ہیں تو انہوں نے اسی وقت ایک اپوزٹ کام کیا پانی کو برے لفظ کہنا شروع کر دیئے اس کے سامنے گالیاں دینی شروع کر دیں وہ پانی کو کہنے لگے میں تمہیں مار دوں گا بورے بلے جتنے بھی الفاظ تھے جو نیکٹیو ہیں انہوں نے وہ کہنا شروع کر دیئے اور کچھ ہی دیر کے بعد پانی کے کرسٹلز کی شکل بدل کے اس طرح کی ہو گئی اور یہ پانی پینے کے لائک نہ رہا تو وہ اس چیز کو دیکھ کے بہت زیادہ حران ہوئے انہوں نے کہا اس طرح کیسے ہو سکتا ہے شاید کوئی گلتی ہو گئی ہو انہوں نے وہی ایکسپیریمنٹ پھر دوبارہ سے کیا تو دوبارہ پھر وہی نتائی جائے پھر وہ بہت پریشان ہوئے انہوں نے کہا کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہے انہوں نے یہ ایکسپیریمنٹ بار 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 کیا لیکن ہمیشہ ایک ہی ریزلٹ آتا رہا اور سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر کسی بھی چیز کا ایک جیسا ریزلٹ تین دفعہ آئے تو وہ کوئی وہم نہیں ہوتا بلکہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہوتا ہے اسی وجہ سے وہ بہت پریشان ہوگے کہ پانی اس طرح بیہیو کیوں کر رہا ہے کہ جیسے یہ میری باتیں سن سکتا ہے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ اسے جان سکتا ہے لیکن تین دفعہ ایک جیسا ریزلٹ آنے کے بعد بھی ان کو سکون نہیں ہوا انہوں نے وہ ایکسپیرمنٹ دوبارہ کیا لیکن ایک نئے طریقے سے اس دفعہ انہوں نے تین پانی کے گلاسس لیے اور ان تینوں میں مٹروں کے دانے ڈال دیے تو پھر انہوں نے ہر روز ایک کے سامنے جا کے اچھی باتیں کرنی دوسرے کو انہوں نے اگنور کیا بلکل اس کے سامنے کچھ نہیں کہا اور تیسرے کو جا کے برے الفاظ کہنے ریزلٹ یہ ہوا کہ سات دن کے اندر جس گلاس کے سامنے جا کے یہ گالیاں دیا کرتے تھے برے الفاظ کا استعمال کیا کرتے تھے اس کے اندر والے مٹر بلکل غلط سڑ چکے تھے اور ایک دم بدبو مار رہے تھے اور جس کو اگنور کیا تھا اس کے مٹر جلنا شروع ہو گئے تھے اور جس کے سامنے جا کے اچھی باتیں کی تھی جس کے سامنے جا کے انہوں نے شکریہ دا کیا تھا جس کے سامنے جا کے انہوں نے یہ کہا تھا میں تم سے پیار کرتا ہوں یا اس طرح کے جو بھی میٹھے الفاظ ہیں وہ بولے تھے یا آپ کہہ سکتے ہیں جتنے بھی پوزٹیو الفاظ تھے وہ بولے تھے وہ مٹر ایک دم اپنی صحیح حالت میں تھے جب انہوں نے پہلی دفعہ یہ ایکسپیرمنٹ پرفارم کیا تو ان کو پھر نہیں یقین آیا انہوں نے پھر سے دوبارہ 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 اسی ایکسپیرمنٹ کو دہر آیا لیکن ریزلٹ ہمیشہ ایک جیسا رہا دوستو ہمارا جسم یہ 70 سے 75 پرسنٹیج تک پانی سے بنا ہوا ہے یہاں پہ حران ہونے کی بات یہ ہے کہ اگر پانی پہ کچھ برا بولا جائے پانی کے سامنے کچھ برا کیا جائے تو اس کے اندر والی چیزیں گل سڑ جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ پانی پینے کے لائک ہی نہیں رہتا اتنا گندہ ہو جاتا ہے تو ہمارے جسم کا کیا حال ہوگا کچھ لوگوں کے جہرے پہ نور سا ہوتا ہے جیسے پوسٹیویٹی ان کے اندر سے جلک رہی ہوتی ہے وہ لوگ وہی ہوتے ہیں جو یہ گالی گلوچ سے دور رہتے ہیں دراصل آپ نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہوں گے جن سے آپ کو پرسنلی محبت سے فیل ہوتی ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اچھے ہیں آپ ان کے قریب رہنا پسند کرتے ہیں دراصل ان کے اندر ایک یہی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ پوسٹیو بولتے ہیں ہمیشہ پوسٹیو سوچتے ہیں اور جب وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ بماریوں سے بھی پاک ہو جاتے ہیں ان کی عمر بھی لمبی ہو جاتی ہے حالانکہ کہا یہ جاتا ہے کہ عمر لکھی ہوئی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ گالیاں دیتے ہو تو آپ کی عمر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی چھوٹی لکھی جا چکی ہے لیکن اگر آپ بدل جاتے ہو تو ہو سکتا ہے آپ کی عمر زیادہ لمبی لکھی ہو دیکھیں جب بھی ڈاکٹر میسورو ایموٹو پانی کے سامنے شکریہ دا کرتے تھے کسی بھی چیز کے بارے میں شکریہ دا کرتے تھے تو پانی کے کرسٹل کچھ اس طرح سے بن جاتے تھے بہت خوبصورت ہو جاتے تھے آپ قرآن کو اٹھائیے کوئی بھی ایک سپارہ پڑھنا شروع کر دیجئے گرینٹی کہ آپ اس میں کہیں نہ کہیں یہ ڈونڈ ہی لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا شکر ادا کرو جتنا ہو سکتا ہے میرا شکر ادا کرو شکر ادا کرنے سے صرف یہی تبدیلی نہیں ہوتی شکر ادا کرنے کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں بہت سارے فائدے ہیں اور جب پانی کے سامنے جا کے کہا کہ یا لب محبت یہ والے الفاظ استعمال کیے گئے تو پانی کی شیپ اس طرح کی بن چکی تھی اور پھر جب پانی کے سامنے جا کے یہ کہا گیا میں تمہیں مار دوں گا میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا اس طرح کے الٹے الفاظ کہے گے تو پانی کی شکل اس طرح کی بن گئی اس کے بعد انہوں نے ایک پانی پہ اور بڑا جیب ایکسپیرمنٹ کیا وہ پانی پہ کبھی قرآن شریف پڑھتے تھے کبھی ہندووں کی کتاب پڑھتے تھے کبھی بائبل پڑھتے تھے اسی طرح انہوں نے الگ الگ جتنے بھی مذہب اس دنیا میں ہیں ان سب کی کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا تو دیکھنے میں جو بات آئی وہ یہ آئی کہ سب کتابوں کا ایک جیسا ہی اثر ہو رہا تھا مطلب جب بھی کسی مذہب کی کتاب کو پڑھا جاتا تھا کرسٹلز کی شکل خوبصورت ہی بنتی تھی مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ہندووں کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں تو کرسٹلز کی شکل بسورت بنی یا پھر آپ کسی اور مذہب کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں تو کرسٹلز کی شکل بری بنی دیکھئے آج کل تو ٹرینڈ بن گیا ہے گالیاں دینے کا یہ سارا کچھ کرنے کا برا بلا کہنے کا وہ لوگ زیادہ دیر جیئیں گے نہیں ان کے اندر سے روحانیت اور ان کا سکون سائنٹیفکلی چلا جائے گا کیونکہ اب تو یہ بات ایکسپیریمنٹ کے ذریعے ثابت ہوئی ہے کہ وہ سکون میں کبھی رہی نہیں سکتے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں آپ صبح کو اٹھئے صبح اٹھتے سار ہی یوٹیوب کو کھولیے اور کوئی گالیاں دینے والی ویڈیو سن لیجئے کیونکہ آج کل یوٹیوب بری پڑی ہے جس میں آپ کو ویڈیو کے اندر گالیاں ہی گالیاں ہی گالیاں ملیں گی آپ اسے سن لیجئے ہفتہ اسی طرح سنتے رہیے آپ کی زندگی تباہی کی طرف جانا شروع ہو جائے گی آپ کے اندر سے انرجی بلکل ختم ہونا شروع ہو جائے گی آپ ایک دم مریل سے انسان محسوس کرنا شروع ہو جاؤ گے کسی کو بدھوہ دینے سے اسے نہیں لگے گی سب سے پہلے تو وہ آپ کو لگے گی کسی کو برا بلا کہنے سے اس کا برا ہو گا ہی نہیں سب سے پہلے آپ کا برا ہو گا کسی سے حسد محسوس کرنے سے اس کے رزق میں یا اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی صرف آپ کی عزت میں کمی آئے گی کسی کی ناشکری کرنے میں یا اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا سارا کا سارا فرق آپ ہی کو پڑے گا کسی سے نفرت کرنے سے اس کا کچھ نہیں جائے گا نفرت آپ کے اندر ہو رہی ہے آپ ہی برباد ہو گے دوسروں کی مدد کرنے سے دوسروں کی مدد ہوگی نہیں آپ کی مدد ہوگی اگر آپ اپنی کمائی سے کوئی 20-30% گریبوں میں دے دیتے ہیں تو اس سے وہ پیسے آپ کے کہیں نہیں جا رہے وہ آپ کو واپس آ جائیں گے اس کے بعد ڈاکٹر مسارو ایموٹو نے ایک اور ایکسپیرمنٹ کیا اسی طرح پانی پہ انہوں نے چاول لیے تین الگ الگ گلاسز میں لے ان میں پانی بر دیا اس کے بعد انہوں نے ایک کے اوپر کوئی لیبل نہیں لگایا اور ایک کے اوپر انہوں نے love you لکھ کے لگا دیا اور دوسرے کے اوپر hate you لکھ کے لگا دیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ دنوں کے بعد جس پہ love you لکھا تھا ان چاولوں کو کچھ بھی نہیں ہوا وہ ایک دم صحیح تھے لیکن جن پہ hate you لکھا تھا وہ چاول گلنا سڑنا شروع ہو گئے مسلمانوں میں یہ رواج بہت ہی کم ہے لیکن وہ لوگ جو اپنے جسم پہ ٹیٹو بنواتے ہیں پوری چیزیں لکھواتے ہیں کسی کو قتل کرنا مارنا پسٹل پستول ان کے اندر کا کبارہ ہو جاتا ہے وہ لوگ اپنی زندگی سے بلکل اکتا جاتے ہیں ان سے کبھی کوئی کام اچھے طریقے سے ہو ہی نہیں سکتا اور جو وہ کر رہے ہوتے ہیں وہی چیز ان کے لئے عذاب بنی ہوتی ہے ان کی زندگی میں خوشی جیسی کچھ چیز ہوتی نہیں ہے بلکل دور دور تک آپ کو ان کی زندگی میں کوئی اچھا کام ملے گئی نہیں خوشی والی چیز ملے گی نہیں آپ کو شاید محسوس ہو کہ یہ خوش ہے یہ اس طرح اندر ان کا بلکل وران ایک قبرستان کی طرح ہوتا ہے آپ پرسنلی ان شرٹس کو بھی نہ پہننا کریں جن پہ بہت بری چیزیں بنی ہوں کچھ پسٹل پسٹول کھون اس طرح کی چیزیں ان کو آوائیڈ کیا کریں سادھا لباس بہت زبردست ہے آپ اس کو ڈالیں ہاں ٹھیک ہے پینٹ شرٹ باقی سارا کچھ دور کے ساتھ چلنا ہے جو بھی ہے لیکن آور جو ہے وہ آپ کے لئے برای ثابت ہوگا اور اس ویڈیو کو سارے ورس ایپ گروپ میں شیئر کر دیجئے فیس بک پر شیئر کر دیجئے جہاں تک آپ شیئر کر سکتے ہیں اس کو شیئر کرتے ہی رہیے اس کو ہر جگہ پہ پہنچا دیجئے دیکھیں لوگوں کو خوش رکھنا ان کو حسانہ یہ بھی ایک فن ہوتا ہے